مرگی خانے میں آگیا لیکن ایک مرگی نے یہ سوچا کہ اگر میرا انڈا بھی اسی طرح زلزلے کی زد میں آ جاتا اور کہیں گر جاتا تو مجھے کتنا افسوس ہوتا کتنا دکھ ہوتا تو اس نے سوچا یہ فیصلہ کیا کہ میں اس انڈے کی دیکھ بال کروں گی لہٰذا اس مرگی نے اس انڈے کی دیکھ بال شروع کر دی اس کو اپنے جسم سے حرارت پہنچائی اس کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا محفوظ رکھا جس کے نتیجے میں ایک دن اس انڈے میں سے ایک بہت خوبصورت شاہین کا بچہ نکلا مگر بدقسمتی سے وہ شاہین کا بچہ ان تمام مرگیوں کے درمیان اس کی پرورش ہوئی اور ایک دن اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ کچھ نہیں محض ایک مرگی ہے شاہین کا بچہ ان تمام مرگیوں سے مرگی ماں سے چوزوں سے بہت پیار کرنے لگا تھا لیکن اس کی روح کو اتمنان نہیں تھا وہ چاہتا تھا کچھ بڑھا کرے ایک دن کیا ہوا کہ مرگی خانے کی چھت پر وہ تمام چوزوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر آسمان پر پرواز کرتے ہوئے طاقتور شاہینوں پر پڑی وہ خوشی کے مارے اچھلنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں بھی ان تمام شاہینوں کی طرح پرواز کر سکتا آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا تو جواب آیا کہ تم تو ایک مرگی ہو تم آسمان میں پرواز نہیں کر سکتے ہو اس بات کے باوجود اس شاہین کے بچے کی نظر ان شاہینوں سے ہٹ نہ سکی اور اس کا یہ خواب اس کے دماغ میں پلتا رہا اور وہ اس سے چھٹکارہ نہ حاصل کر سکا وقت گزرتا گیا کہ جب بھی وہ اس خواب کو اپنے مرگی کے بچوں سے چوزوں سے ہمراہی چوزوں سے اظہار کرتا تو اسے صرف یہی سننے کو ملتا کہ تم تو ایک مرگی کے بچے ہو تم پرواز نہیں کر سکتے ہو وہ ہمیشہ اس کا مزاق اڑاتے تھے آخر کار اس شاہین کے بچے نے تسلیم کر لیا کہ وہ ایک مرگی کا ہی بچہ ہے اور اسی طرح سے اسی طرز عمل سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی کچھ عرصے بعد مرگی کی زندگی گزارتے گزارتے اس نے دم توڑ دیا افسوس صد افسوس آپ وہی کچھ ہیں جس پر آپ یقین رکھتے ہیں لہٰذا اگر آپ شاہین کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے خوابوں پر بھروسہ کریں نہ کہ مرگیوں کی طرح لوگوں کی باتوں پر شکریہ